ہیلو فرینڈز میں پنگی تیاگی آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں ایلو ویرا فیشل شیئر کرنے جا رہی ہوں ایلو ویرا ایلو ویرا ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ایلو ویرا ہماری سکن کو نریش کرتا ہے ہماری سکن کو مویسچرائز کرتا ہے ہماری سکن کو سپوٹلیس بنا کر ہماری سکن کو گلوئنگ بناتا ہے تو ایلو ویرا ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گھر پر اپنا ایلو ویرا فیشل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ایلو ویرا پلانٹ کی لیف کو لیا ہے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے ہمیں اس کے دونوں طرف کی کناروں کو نائف کے ہلپ سے کٹ کر کے الگ کر دوں گی اور اس ایلو ویرا پلانٹ کی لیف کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کروں گی جس سے کہ میں ایزیلی سے اسے جیل نکال سکوں اب میں اس کا اوپر کا چھلکہ ریموو کروں گی سب ہی پیسز سے میں ایسے ہی اس چھلکہ ریموو کر دوں گی اور پھر اس پون کی ہلپ سے میں اس پیسز میں سے جیل نکالوں گی تینوں پیسز میں سے میں ایسے ہی جیل نکال لوں گی اب یہ میرا ایلو ویرا جیل نکل چکا ہے اب میں اسے ایک بار مکسی میں پیس دوں گی جس سے کہ مجھے فیشل کے لئے اپنا الویرہ جل مل جائے آج میں آپ کے ساتھ الویرہ فیشل شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس میں ہمارا مین انگریڈینٹ ہے یہ الویرہ جل تو ہمارے جو بھی سٹیپس ہوں گے کلنزنگ، سکرابنگ، مساج، فیس پیک سب میں ہم الویرہ جل یوز کریں گے تو سب سے فرسٹ ٹیپ ہے ہمارا کلنزنگ تو کلنزنگ کے لئے میں نے ایک یہاں ساف خالی باؤل لے لیا ہے اب میں اس میں ایک سپور ایلویرہ جل لوں گے میں نے اس میں ایلویرہ جل لیا ہے اب میں اس میں کچھ روپز لیمن کی سکویز کروں گے لیمن اور ایلویرہ جل دونوں ہمارے فیس کو بہت اچھے سے کلین کریں گے ایلویرہ بہت اچھا کلنزر ہوتا ہے جو ہمارے فیس سے ساری ڈرٹ کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گا تو سب سے پہلے میں اسے اپنے فیس پر اپلائی کروں گی اب پھر قریب دو منٹ کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے فیس کی مساج کروں گے جس سے ہمارے فیس پر جتنی بھی ڈرٹ ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں ہمارے پورٹس ایک دم سے کلین ہو جائیں دو منٹ کی مساج کے بعد اب میں اپنے فیس کو گلے ٹاول سے وائپ کر لوں گی یا پانی سے ہوسٹ کر لوں گی اب ہمارا سیکنڈ سٹیپ آتا ہے اسکرابین اسکرابین کے لئے یہاں میں نے چاول کا آٹا لیا ہوا ہے اب میں اس میں اپنا مین انگریڈینٹ ایلو ویرا جیل مکس کروں گی یہ ہمارا ایلو ویرا جیل ہے یہ اس میں میں مکس کروں گی ایک چمت چاول کاٹا ہے اور اس میں ہم اپنا ایلو ویرا جیل مکس کر دیا ہے یہ میں نے اب اس سے ہم اپنی سکرابین کریں گے سب سے پہلے سے اپنے فیس پر اپلائی کر لیں گے دونوں ہاتھوں سے اپنے فیس کو سکراب کریں گے قریب 3 سے 4 منٹ کے لئے چاول کا آٹا ہماری سکن کو لائٹن برائٹن بناتا ہے ہماری سکن کی ڈیٹ سیلز کو بہت اچھے سے ریموو کرتا ہے اور فیس پر جتنے بھی ڈارک سپورس ہیں بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس ہیں انہیں بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جو ایلو ویرا جیل ہے وہ ہماری سکن کو نریش کرتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائز کرتا ہے چاول کاٹا ہماری سکن کو ڈرائی بھی بناتا ہے تو ایلو ویرا جیل اس کو نریش کرے گا موسٹرائز کرے گا قریب 3 سے 4 منٹ کے لئے مجھے یہ سکراب کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ سکراب نہیں کرنا چاہیے بہت ہلکے ہاتھوں سے سکراب کرنا چاہیے اور ویک میں صرف دو سے تین بار ہی سکراب کریں سکراب کرنے سے بھی ہماری سکن گلوئنگ بنتی ہے جہاں بھی آپ کو پروبلم ہے سکارس یا دارک سپورٹس ہیں میں بہت زیادہ بیا mustnو وہاں پر آچھیں سک کے رہے ہیں موسیقا میری سکرابیں کمپلیٹ ہو چکے نز has میں اپنا فیس دھوکر آ چکی ہوں اور اس سربن کے بعد ہی فیس پر کافی اچھا فیل ہو رہا ہے اب ہم کریں گے اپنا مساج تو اس کے لئے ہم اپنی مساج فیلنگ تیار کریں گے تو اس کے لئے میں یہاں سب سے پہلے ایک سپون ایلویرا جل لے لوں گے پھر میں اس میں ہنی مکس کروں گے ہاف سپون کریب میں نے ہاں ہنی لے لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس میں ہاف سپون ہی لیمن مکس کروں گے اور ان تینوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم اپنی مساج کریں گے اور اس سے اپنی مساج کریں گے ہنی ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا ہمارے سکن کو موسچرائز کرے گا اب ہم اس سے اپنے فیس پہ مساج کریں گے سب سے پہلے سے فیس پہ اپلائی کروں گے اپلائی کرنے کے بعد اب میں اس سے اپنے فیس کی پہلے دس منٹ تک مساج کروں گے ایلوویرا ہماری سکن کو نریش کرتا ہے ہمارے سکن کو موسچرائز کرے گا ہمارے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اور جو ہنی اس میں ایڈ کیا ہے وہ بھی ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اگر کسی کو پیمپلز کی پروگرم ہے اسے ریموو کرتا ہے اور جو لیمن ہے وہ ہمارے فیس پہ جتنے بھی سکارس ہیں انہیں لائٹن کرتا ہے اچھے سے اپورڈ ڈائریکشن میں ہمیں اپنی مساج کرنی ہوتی ہے اور فیس پہ مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے جس سے فیس گلوئنگ بناتا ہے پھر ایک ایک پارٹ میں ہمیں اچھے سے مساج کرنی ہوتی ہے اس سے کو بلڈ سرکولیشن کو پلڈ سکری اس پر کریں اگر یہاں پر انڈر آئی سرکل ہیں تو یہاں بھی اچھی سے مساست کریں جس میں لیمن ہے وہ انہیں ریموو کرے گا لائٹن کر کے ریموو کرنے میں ہیلپ پرے گا اب ہم نے فیس کے اکیپریسر پوائنٹ پریس کریں گے جس سے کی فیس پر گلو آئے بلیڈ سرکولیشن جو مساست کرتے ہیں اور یہ اکیپریسر پوائنٹ یہ سب ملکے ہمارے فیس کو گلوئنگ بناتے ہیں ہماری مساست کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا 40 سٹیپ کریں گے فیس پیک لگائیں گے تو اس کے لئے ہم نے جو مساست کیا اسے ہم ایسی رہنے دیں گے اب ہم اپنا فیس واش نہیں کریں گے اب جو ہم فیس پیک تیار کریں گے وہ جو ہم نے اپنا مساست جیل بنائے تھا مساست کریم بنائے اسی میں ہم باقی کے اپنے انگریڈینٹ ایڈ کریں گے اپنا فیس پیک بنانے کے لئے تو اس میں میں بیسن مکس کروں گے آپ بیسن نہ ہو تو یہوں کا آٹا یا ملتانی مٹی بھی مکس کر سکتے ہیں ہمیں بیسن لے رہی ہوں ہمیں ایک نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا ایسا فیس تیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے اس میں کرڈ ایڈ کرنی ہے بیسن کے بعد میں اس میں ایک چمچ کرڈ بھی مکس کروں گے اس کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر کسی کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہ اس میں ہاف سپون کوکونٹ اویل یا ہاف سپون آمن اویل بھی مکس کر سکتا ہے ہمیں اپنا سمودھ سا فیس پیک بنا کے تیار کر لیں گے یہ ہمارا فیس پیک بن کر تیار ہے اب ہم اسے فیس پر اپنے اپلائی کر لیں گے اور میرا فیس پیک پوری طرح سے لگ چکا ہے اب میں اسے پنزے منٹ کے لیے ایسی لگا رہنے دوں گے اور میں ملتی ہوں آپ سے پنزے منٹ کے بعد میں اپنا فیس پیک پوری طرح سے لگ چکا ہے میرا فیس دھوکے آ چکی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فیس کتنا برائٹ لگ رہا ہے بہت زیادہ سوکھ اور سمودھ بھی ہو رہا ہے تو دکھا دوست آپ نے کس طرح سے ہم نے بہت ایزیلی گھر پہ اپنا ایلویرا فیشل کیا اور اس فیشل کرنے سے اسکن بہت زیادہ جوان اور نکھری بنی رہتی ہے اسکن پر گلو بنا رہتا ہے اور اسکن پر جو فائن لائنز رنکلز ٹائم سے پہنے لے آنے لگتی ہیں یہ انہیں بھی بہت ایزیلی ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس ایلویرا فیشل کو آپ ویک میں ایک بار یا پندر دن میں ایک بار کر سکتے ہیں اور اپنی اسکن کو جمع بنا سکتے ہیں تو ایک بار اس فیشل کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کرنا اور اس کے ریزرٹ میرے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ کو یہ فیشل پسند آیا ہو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اس اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے پر ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے بھی ضرور دبائیں جس سے کہ میں جب بھی کوئی اپنا نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ترند مل جائے تو ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بائی ٹیک کیئر